بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد دلانے کے لیے کہ انہوں نے کسانوں کے اوپر جیپ چڑھائی اور کئی موقعوں پر میں نے کہا انگریزوں کی سرکار میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جیسا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہوا جلیہ والے باغ میں سینے پر گولی چلائی انگریزوں نے اور یہاں پر جو شانتی پوڑ طریقے سے آندولن ختم کر کے اپنے گھر لوٹ کے جا رہے تھے پیچھے سے جیپ چڑھائی اس سرکار سے کیا امید کروگے اسی لیے ہم سنکلپ لے رہے ہیں جنہوں نے کسانوں کے ساتھ ایسا بیوار کیا ہے ان کو ہٹائیں گے اور ہرائیں گے اتر پردیس کے چناؤں کے لیے بڑی بڑی ساجشیں ہیں بڑے بڑے سریعنت ہو رہے ہیں ہوں گے وہ سوال جو آیا تھا وہ بھی سریعنت کا حصہ تھا یہ سوال جو آیا یہ بھی سریعنت کا حصہ ہے بڑے سریعنت ہونے جانے کیونکہ اتر پردیس ہے اس لیے سریعنت اور ساجش سے آپ بھی بچائیے اتر پردیس کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کی آئے دو گھنی جو ادھر سے سوال کیا ہے میں تو اپنے پتکار ساتھی سے کہوں گا اگر بابا مکھنٹری آپ کو ملنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سے پوچھئے آپ نے سنکلپت میں لکھا تھا کیا کسانوں کی آئے دو گھنی ہو گئی آخر کار لکھا کیوں تھا اور ان کا بھاشر پرانہ اٹھائیے اس میں کہا کہ دو ہزار بائیس آتے ہی کسانوں کی آئے دو گھنی ہو جائے گی یہ کوئی جادو تھا ان کے پاس کہ تاریخ بدلنے سے سال بدلنے سے کسانوں کی آئے دو گھنی ہو جائے گی لیکن جس طرح کسان جانور سے پریشان ہے جس طریقے سے اس کی مدد ہونی چیئے سرکار مدد نہیں کر پاری خاد نہیں سرکار دے پاری بتائیے جو بڑی بڑی ہوا 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 ہی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس خاد نہیں ہے دینے کو میں آپ کو ایک گاڑی دوں گا اور آپ ایکسپریسے پہ جائیے گا سو ایکڑ میں لگ بھگ وہ منڈی بن رہی تھی جس میں کسان آئے ایک ہی جگہ اسے صوبیدہ مل جائے ایک دو ڈسٹک کے کسانوں کو وہیں صوبیدہ مل جائے آپ ضرور دیکھ کر کے آئیے اور بھارتی جنتہ پارٹی جہاں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ایک لاکھ کروڑ میں ایریکلچر انفرسکچر کو بیٹر کریں گے سماجہ دی پارٹی جاننا چاہے گے اور اتر پردیس کے کسان جاننا چاہے گے آخر کار اس انفرسکچر فنڈ میں سے اتر پردیس کو کتنا فنڈ ملا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد دلانے کے لیے کہ انہوں نے کسانوں کے اوپر جیپ چڑھائی جیپ چڑھائی اور کئی موقعوں پر میں نے کہا انگریزوں کی سرکار میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جیسا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں ہوا جلیہ والے باغ میں سینے پر گولی چڑھائی انگریزوں نے اور یہاں پر جو شانتی پور طریقے سے آندولن ختم کر کے اپنے گھر لوٹ کے جا رہے تھے پیچھے سے جیپ چڑھائی اس سرکار سے کیا امید کروگے اسی لئے ہم سنکلپ لے رہے ہیں یہ ان سنکلپ لے رہے ہیں جنہوں نے کسانوں کے ساتھ ایسا بیوار کیا ہے ان کو ہٹائیں گے اور ہرائیں گے وہ آپ نے دھنگ سے ان کا سنکلپ پت نہیں پڑھا بھادی جنتہ پارٹی نے کہا کہ دو ہزار بائیس آتے ہوئے کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی میں یہ جاننا چاہتا ہوں تاریخ بدلنے سے سال بدلنے سے کسانوں کی آئے دگنی کیسے ہو جائے گی جو سوال ادھر سے پوچھا گیا تھا کہ جب تک اس کو سبدھائیں نہیں دو گے جیسے بجلی سستی دے رہے کسان کو سچائی ماف کر رہے ہیں ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی تب بی جے پی والے پوچھیں گے اتنا فنڈ کہاں سے آئے گا میں آپ کو بھائی مانتا ہوں جو بھی لوگ ہیں ہم چھوٹے بڑے بھائی مانتے ہیں جو عمر والے ہیں انہیں چاچا مانتا ہوں تو اب اور کیا کہیں ہم میں نے آپ سے کہا جو راجنیت ہے اور کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ سماجوادی پارٹی نے تیاغ کیا اپنی گھٹوندن کے لوگوں کو سمان دینے کے لیے ساس لانے کے لیے اس سمیں بھائی مانتا پارٹی کو ہرانے کے لیے جو بھی تیاغ کرنا چاہے تیاغ کرنا چاہے سماجوادی پارٹی کر رہی ہے تیاغ اور جہاں تک چنشکر کا سوال ہے میں نے سیٹیں دی تھی اگر وہ بھائی بن کے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں سماجوادی پارٹی نے اور کیبل سماجوادی پارٹی کا پریاس نہیں تھا کیبل ایک وقتی یا ایک پارٹی کی سوال نہیں تھا اگر پرانا اتحاس اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے باوہ صاحب بھیمرا میٹگر جی سے سماجوادی پارٹی کے نیتہ سماجوادی نیتہ ڈاکٹر رامنالویہ دونوں مل کر کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے کیا اتحاس نہیں یہ جانتا اتحاس میں وہ باتیں درج ہیں کہ پتر لکھے گئے تھے کہ ڈاکٹر بھیمرا میٹگر جی اور ڈاکٹر رامنالویہ دونوں مل کر کے کام کرنا چاہتے تھے اس سمیے کی راجنیتک پرسٹیوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک بار پھر سماجوادی پارٹی نے پریاس کیا تھا اس سے پہلے نیتہ جی نے کوشش کی تھی مانوے کاشی رام جی کو پہلی بار صدن میں اگر کہیں سے بھیجا گیا تھا وہ ہمارے گرہ جنپس سے بھیجا گیا تھا اٹاوا سے بھیجا گیا تھا تو کوئی کسی کے کہنے سے عاروب نہ لگائے اسی لئے میں نے کہا اتر پردیس کے چناؤں کے لیے بڑی بڑی ساجشیں ہیں بڑے بڑے سڑینت ہو رہے ہیں ہوں گے وہ سوال جو آیا تھا وہ بھی سڑینت کا حصہ تھا یہ سوال جو آیا یہ بھی سڑینت کا حصہ ہے بڑے سڑینت ہونے جارے ہیں کیونکہ یہ اتر پردیس ہے اس لئے سڑینت اور ساجش سے آپ بھی بچائیے اتر پردیس کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کی آئے دو گھنی جو ادھر سے سوال کیا ہے میں تو اپنے پتکار ساتھی سے کہوں گا کہ اگر بابا مکھنٹری آپ کو ملنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سے پوچھئے آپ نے سنکل بط میں لکھا تھا کیا کسانوں کی آئے دو گھنی ہو گئی آخر کار لکھا کیوں تھا اور ان کا بھارت پرانا اٹھائیے اس میں کہا کہ دو ہزار بائیس آتے ہی کسانوں کی آئے دو گھنی ہو جائے گی یہ کوئی جادو تھا ان کے پاس کہ تاریخ بدلنے سے سال بدلنے سے کسانوں کی آئے دو گھنی ہو جائے گی لیکن جس طرح کسان جانور سے پریشان ہے جس طریقے سے اس کی مدد ہونی چیئے سرکار مدد نہیں کر پا رہی خاد نہیں سرکار دے پا رہی جو بڑی بڑی ہوا ہوای باتیں کرتے ہیں ان کے پاس خاد نہیں ہے دینے کو نہیں یہ آپ آپ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس پہلا شاید انٹرویو آپ نے کیا تھا ہاں پہلا انٹرویو اس لئے کہ تو اس لئے آپ کو کیونکہ پتکار ہیں آپ تو پتکاروں کو اور بھی جانکاری کرنے چیئے جس سمیں میں نے دو سیٹیں دیں وہ سکار کر لیا اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سنگٹن میں کس سے بات ہوئی دلی بات ہوئی کہاں بات ہوئی اس کے آدموں نے کہا کہ ہم دو سیٹ پر نہیں رہ سکتے ہمارے سنگٹن میں آپس میں سہمتی نہیں ہے اس میں سماری پارٹی کا کیا دوش ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے لوگ دور دور ساجش اور سڑینت کر رہے ہیں یہ اتہ پردیس کا چناؤ ہے آج دیکھئے چناؤے کے دھجیاں اڑ رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارگھرتا نیتا ہر جگہ دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن آپ پارٹی کا حالہ میں دیکھئے کوئی نہیں آ سکتا ہے سماری پارٹی کے کہیں کارکب میں جائیں گے آپ کو نوٹس ملے گا ایف آئے درج ہوگی اور میں نے دیکھا تھا اپنا چناؤ بہت قریب سے بہت چناؤ قریب سے دیکھا تھا کنوج میں کئی ہزار ریڈ کارڈ ایشو ہوئے تھے کئی ہزار اور پولیس وہاں لگائی گئی تھی جہاں پر سماجہ دی پارٹی کا بوٹ ہے نوگاؤں سادات کا جب آئی الیکشن ہوا اس سمیں کووٹ پروٹکول کے بہانے آپ پتہ کریے ایمبولنسز کہاں لگی تھی پولیس کس جگہے زیادہ لگی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بوتوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اس لئے چناؤ ایوک کو میں کہوں گا چناؤں اسے نویزن کروں گا کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی تھی چناؤں ایوک یہ مانے اور جانکاری کرے کہ آخر کار اس سمیں کرنوج میں اتنے ریڈ کارڈ کیوں شو ہوئے تھے نوگاؤں سادات کا بائی الیکشن ہوا تھا جہاں پر پولیس کو کھلی چھوٹ تھی کہ اگر بوٹ ڈالنے جائیں تو انہیں بوٹ ڈالنے مت دینا اور اگر ڈالنے جائیں تو اس بات کے لئے ڈرانا کچھ جانور کی بات کہہ رہے ہیں نہیں کس کی وجہ سے ہو رہا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ جانور کس نے چھوڑے ہوئے بتائیے آپ کیا یوگی جی نے پکڑا جانور کوئی میں ہمارا پتگار سادی کم عمر کا ہے پہلی والا لگتا پریس کانفرنس میں آیا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ ہمارا سادی جو ہے سمجھدار ہے کچھ جانور کے لئے بتاؤ کہ ہم کیا کریں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کچھ ہم اپنے پتگار سادی سے کہیں گے کہ پتگار سادی کو سجاؤ ہمیں دو کہ جو سوال آپ کر رہے اس سوال کی سمجھتیا اور سمجھتیاں کیا سے ڈھونے کوئی پا رہے ہیں